اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست سعید سمی اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی چینل ہاتی کلچرین کشمی دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر تاریک رسول صاحب کو پھر سے ایک باری کیونکہ آلٹرنیریا کا جو ایشو اس وقت دیکھنے کو مر رہا ہے اسی بارے میں ہم سار سے آج پھر چھوٹا سا ڈسکشن کریں گے پہلے سار کا پھر سے ایک باری خیر مقدم کرتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم سلام رحمت اللہ سر آپ سے پھر سے ایک باری کافی دیر سے ملاقات ہو رہی ہے اور اس وقت تائم بھی کافی ہو چکا ہے میں جانتا ہوں آپ تھاکے ہیں آپ کو وارڈورا سے واپس گھر آ جانا پڑا اور اس وقت لائیو میرے ساتھ ہے آپ سر تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں سر دیر سے میں آپ کو ڈسٹرپ کرتا ہوں لیکن سر پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے فون کالز میں نے پچھلے تین دنوں سے ریسیو کی ہے رگارڈنگ آٹرنیریا تو کیونکہ پھر سے سر پرڈکشن ہے انیس سے اکیس تک باری شکا تو ان کنشنز میں جن باغوں میں آٹرنیر ہے اس وقت آر ایڈی پرزنٹ ہے چاہے دس پرسنٹ ہو پندرہ پرسنٹ ہو تو ان کے لیے کیا صحیح رہے گا سر اس وقت کون سے سپری کرے وہ اور کتنی جلدی کرے اسلام علیکم و رحمت اللہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے ہمارا سلام دیکھیں یہ جو آلٹرنیریا ہے آلٹرنیریا اور سکیب میں کچھ فرق ہے ایک فرق اس میں یہ ہے کہ آلٹرنیریا جو ہے وہ صرف ہمارے ہاں کشمیر میں صرف لیوز میں آتا ہے وہ فروٹس میں نہیں آتا ہے نمبر فرسٹ نمبر سیکنڈ یہ ہے کہ چونکہ اب لیوز میں آتا ہے فروٹس میں نہیں آتا ہے اگر کچھ لیوز میں دو پرسند تین پرسند چار پرسند پانچ پرسند اس سٹیج پہ اگر تھوڑا بہت آلٹرنیریا ہوگا تو اور گروور کو یہ معلوم ہے کہ اس کی کوئی ہسٹری نہیں ہے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے میں نے بہت سارا ملابن خاص کا ساؤلت کشمیر میں میں نے دیکھا ہے بہت سارے گروور ایسے ہیں بہت سارے گروور جن کو کبھی آلٹرنیریا کا ایشیو ہوتا ہی نہیں ہے جن کو کبھی لیف فال نہیں ہوتا ہے اور بہت سارے گروور ایسے بھی ہیں جن کو ریکرنٹ آلٹرنیریا جن کو لگاتار ہر سال جیسے لاسٹ ایئر بہت کم بارشیں پڑی ہیں سمر میں تو کچھ گروور کچھ گنے چنے گروور ایسے بھی تھے جن کو لاسٹ ایئر بھی آلٹرنیریا کی ایشیو آگئے ہیں تو اب یہ ضرور ہے کہ جس سال سمر میں لگاتار دو چار دن لگاتار ایک ہوگئے شاور دوسرا ہوگیا ہے کہ لگاتار بارشیں ہونے اس میں کافی فرق ہے اگر شاور ہوتا ہے شاور سے اتنا آلٹرنیر ڈیالپ نہیں ہوتا لاسٹ ٹائم جو پچھلی بار ہم نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا تھا دو تین دن اس میں شاورز تھے تو اس سے بھی ہم آج کل دیکھ رہے کہ وہ جو آلٹرنیریا کی انفیکشن اس ٹائم ہو گئی وہ آج آ رہی ہے باہر پچھلے ایک دو دن سے لگاتار ہمیں فون آ رہے ہیں کہ ان کو آلٹرنیریا کا انفیکشن ہے اب میں یہی کہتا ہوں کہ آلٹرنیریا کا جو مسئلہ ہے کچھ گروور ایسے ہیں جن کو کبھی ہوتا نہیں ہے اور بہت سارے گروور ایسے ہیں جن کو لگاتار ہوتا ہے اور بہت کچھ گروور اس میں ایک ایسے ہیں جن کو جس سال سی ویری نز ہوتے ہیں لگاتار دو چار دن تو ان کو اس سال پرالوم ہوتا ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو دیسیجن ہے یہ دیسیجن ایک گروور کو آلٹی میٹی لینے ہم کو کرنا کہے دیکھیں درکس سنگلہ صاحب میں آپ سے یہ بتاؤں اگر ایک گروور ہے اس گروور کے پاس فروٹ نہیں ہے فار ایزامپل اس کا فروٹ سیڈ اچھا نہیں ہے اور ہم اس کو لگاتار بھول رہے ہیں ریگلری بھئی آج آج بھی دعا کرو کل بھی دعا کرو پرسن بھی دعا کرو آپ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس کے لیے ایک پرابلم ہے اس کے پاس ہے نہیں ایسا کچھ تو ایک گروور ایسا ہے جس کو بھی آلٹی میٹی آتا نہیں ہے ہم اس کو کیوں بولیں آپ ریگلر ایسے دعا کرو ٹھیک ہے مہینے میں ایک بار وہ سپری کر رہے ہیں جس کو ایشیو نہیں ہے نہ اس کو اس کے آرچر میں سے قیب ہے نہ اس کے آرچر میں کبھی آلٹی میٹی آیا ہے اس کے رئے تو ایسا یہ ٹینشن نہیں ہے کہ بارشیں ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یہ چیز تو ہی سمجھ نہیں کہ ہاں میں بار بار یہ کہتا ہوں جس کو ریکرنٹ ہسٹری ہے آلٹینیری کی دیکھیں اس میں ایک بات یہ بھی ہے ڈاک صاحب ہارویسٹنگ کے ٹائم میں ہارویسٹنگ کے ٹائم میں ہے اگر ہمارے آرچر میں تیس پرسن آلٹینیر انسیڈنس ہو آلٹینیئر انسیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صاؤں میں سے تیس پتوں میں آلٹینیر لگا ہو وہ کوئی ایشیو نہیں ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کہنا اس سٹیج میں آج کے دن میں اگر آپ کے آرچر میں آہ ساؤں پتوں میں سے اگر دس پتوں تک بھی پانچ پتوں میں یوں تکیم پندرہ پتوں تک بھی اگر آلٹینیر کہیں کہیں پہ ہے وہ میرے خیال میں اتنا کوئی سیریس ایشو نہیں ہے لیکن اگر اگر آج کے ڈیٹ میں یعنی آج جلی ہے اگر جلی کے اس میڑ جلی میں اگر کسی کو لی فال ہو رہا ہے تو اس کا ملہ پر اس کو ایشوز ہیں اب تھوڑا جو رینز ہوا اس سے اس کو یہ بلڈ اپ ہو رہا جتنے زیادہ رینز ایمٹ ہوں گے جتنے رینز ایمٹ ہوں گے اتنا ہی آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہو رہا اور آخر اگر خدا نہ تیرے لگا دار دو تین دن کے بھی بارش ہوگی تو ان گروور کو جن کو آج ہی لی فال ہو رہا ان کے لئے بہت ساری ایشوز ہو سکتے ہیں تو یہ سمجھنا ہمیں تو اب میں کہہ رہا ہوں ان گروور کے لئے جن کو پرولم ہوتی ہے جن کو آج لی فال ہے جن کو ابھی بھی اگر اب تیس پرسن لیوز میں ان کو آلٹرینے لگا ہوا ہے ان سے میں ضرور یہ کہوں گا کہ انیس جلائے کو بارشیں ہو رہی ہیں اس سے پہلے آپ کل کا دن مل رہا شاید پرسنل کا دن بھی ہے آپ کوئی سپری کریں اب کوششن یہ ہوتا ہے کہ سپری کون سا کریں تو میں ہمیشہ ملک سپری کا نام نہیں لیتا ہوں آپ لاغ صاحب آپ کو معلوم ہے اس کے بہت سارے ریزنز ہیں ہم یہ کام کرنا آپ بھی کرنا چاہے میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں اور جب ہمیں یہ کام کرنا ہو تو اس لئے میں صرف سپری شیلول کا نام دیتا ہوں اس میں سے ٹھیک ہے اگر میں سپری شیلول کو دیکھ کے اگر میں اس میں دیکھوں کہ اس کے آلٹرنیرے کے لئے اس ڈیڑ پہ جیسے فروڈ ڈیولیپن فور تھا اگر میں مانیں اس سٹیج میں اس میں جیسے آہ میٹر ایم پلسپیر اکلوسٹر بن ہے زائنیم ہیکزا کے مزول ہے ہیکزا کے مزول ہے اور بھی کچھ میکلو بیٹنیل ہے اور اس کے بعد میرے سنیا کے لئے یا جو ہمارے جس لوگ سوم بولتے ہیں یا مشت بولتے ہیں فلسپک ہے سوٹی مول یہ بلاج ہے اس کے لئے مینکوزب ہے پروپینیب ہے زائرم ہے اس طرح سے کیپٹان ہے یہ فائن سائٹ جو ہیں یہ ریکمینڈ ہے اس 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 سٹیج میں تو ان میں سے کوئی اب میں یہ کہتا ہوں کہ ان میں سے اور بھی فنجسائیڈز ہیں ہمارے شیڈول میں جو بالکل آلٹرن کے اگرینس میں جو اچھے ہیں جنہاں اچھا ایک ملو افیکیسی ہے لیکن چونکہ ہم نام انہی کر لیں گے جو ملو اس اس سٹیج میں ریکمینڈ ہیں چاہے ہو سکتا ہو اس سے کوئی ملو اور بھی چونکہ جب شیڈول ہے شیڈول میں تو ایک چیز کو بار بار ریپیٹ نہیں کریں گے اس سے سارے ایشوز ہوتے ہیں تو لیکن ان دعویٰ سے زیادہ یہ چیز ایمپورٹن ہے میں بار بار اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ان دعویٰ کو چوز کرنے سے زیادہ ایمپورٹن یہ چیز ہے کہ آپ کیا رینے سے پہلے سپری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں دیکھیں اب اب میرے خیال میں اس سٹیج میں اکثر گروہر نے اکثر ہمارے باگبان حضرات نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ رینز کے بعد ہی یہ مسئلہ ہوتا ہے دو دن سے بہت سارے کالزار کیوں آگئے کیونکہ پہلے رینز پڑھ رہی ہیں اب آلٹرین کا انکیویشن پیرٹ انکیویشن کا مطلب ہے کہ اگر آج انکیویشن ہوتی ہے یہ کل آپ کو آلٹرینے نہیں دکھے گا یہ آپ کو تین دن بعد دکھے گا چار دن بعد دکھے گا اس کا جو دکھنے کا ٹائم ہے وہ ٹیمپریچر کے اوپر ہوتا ہے جو وہ ٹیمپریچر کا ہے جتنا ہائی ٹیمپریچر ہوگا اتنا زیادہ نکلے گا جتنا ٹھوڑا ٹیمپریچر ڈاؤں رہے گا اتنا اس کو ٹائم تھوڑا زیادہ کی نکلتا ہے میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ یہ کبھی کوار ہوتی ایٹ آورز میں بھی نکلتا ہے تو اس لیے یہ بہتری ہے کہ آپ انیس جولائی سے پہلے جن کو یہ سچویشن ہے کافی زیادہ پرولم ہے آلٹرنیرے کی آج لی فال بھی ہو رہا ہے تیس پسند بیس پسند آلٹرنیرے ان کے ملک یہ ہے اب یہاں بھی آپ کو ایک دوسری چیز بات جو ہے سمجھ دیکھیں وہ یہ ہے ہمارے ہیں کچھ جن کو جو ٹریڈیشنل ریڈ ڈیلیشنس واریٹی جو ہمارے ہیں جو شیپین میں تو آپ کو معلوم ہے وہ اکتوبر میں اس کو ہارویس کرتے ہیں تو سپٹمبر میں تو پندرہ سپٹمبر کے بعد تو اکثر جگہ پہ کرتے ہیں اب آپ وہ یہ سمجھ بھی جولائی بھی ہے میڈ جولائی ہے ابھی آگست بھی ہے اور آگست کے بعد ٹریق ہے پھر سپٹمبر میں تو زیادہ ڈیشوز نہیں ہیں لیکن آگست کا مہینہ ابھی ہے تو اگر ابھی آپ کو تیس پسند ہے تو یہ تیس پسند جو ہے پھر رین رین ایونڈ حساب سے میں کتنے بعد میں کتنے بارشیں پڑھیں اس حساب سے یہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جن کو یہ سیچویشن ہے جن کو پرولم ہے ان کے لیے ضرور ہے کہ وہ انیس جولائی سے پہلے کوئی سپریج ہو اس کا میں نے بھی نام لیا ہے ان میں سے وہ ضرور کریں یہاں میں ایک ایمپورٹن چیز ایمپورٹن بات ہے جس کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں سمر میں بہت سارے جو پرالومز ہمیں ہوتی ہیں وہ ایگروکیمیکل سے ہوتی ہیں آج میں نے کافی فوٹوگراب دیکھیں ایک آہ ہارٹیکلز اپ ڈیٹ کر گی پرواما اس میں کسی نے فوٹوگراب دیا تھا اس میں کوئی ایگروکیمیکل اس نے سپریج کیا تھا دیکھیں آپ ایگروکیمیکل کوئی بھی ایک چاہے وہ آپ کا پانی سائیڈ ہو چاہے وہ انسیک سائیڈ ہو چاہے وہ کوئی نیوٹرن سپریج ہو اگر پہلے آپ ہائی کنسنٹریشن پہ یا کوئی آپ خود سے ہی مکس ٹھیک ہے آپ بہت سارے اسی مکس کر بھی سکتے ہو لیکن اگر آپ نے خود سے جس کو معلوم بھی نہیں ہے کوئی ریکمیٹ بھی نہیں کر رہا تو اس کو مکس کر رہے ہو تو اسے ایشیوز ہیں اور اس سے زیادہ جو دوسرا مسئلہ ہوتا ہے اگر فارزمبل بارشیں ہوگی بارشیں کے بعد میں بالکل بھی دیکھیں تین جو نائنٹین ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کا ہمارے پاس جو ہے یہ فورکاست ہے رینز کے تو اس کے بعد چونکہ آرچرز میں پھر کافی زیادہ وہ مویسٹر ہوتا ہے کافی زیادہ ویٹنس ہوتی ہے یہ سچویشن میں جب آپ یہاں سے سپری کرتے ہیں اگر آپ کو ویسی آلٹرین کی پرولم ہے وہاں سے تو آلٹرین آئے گا پھر اس کو کوئی انفیکشن کے بعد انفیکشن کے تین دن بعد میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی سپری کریں اس سے آپ کو پرولم ہی ہوگی نہ کہ اس سے آپ کو یہ اکثر گروہر نے کافی میں دس ساتھ سے یہ دیکھتا ہوں بارشیں ہو رہی تھی لوگ گئے بارشیں کے بعد دعاقی ہے تو وہاں اور زیادہ پرولم ہوگی وہاں آپ صرف آلٹرین نہیں ہیں آلٹرین کے ساتھ ایک جو ہماری دوسی پرولم ہے جس کو ہم نیکرارٹک لیو بلاش یا کشمیری میں اس کو ہم بخار بولتے ہیں وہ بخار سے چونکہ کافی ویٹنس ہوتی ہے جب آپ سپری کرتے ہیں وہ آپ کا سپری جو ہے جس طرح سے پہلے سپری سے آپ کی ریزنگ ہو جاتی ہے بعد میں یہ جو سپری کافی دیر کے لیے لیوز میں رہتا ہے اسی کو ہم بلت بخار کہتے ہیں وہ چونکہ اب تیمبریچر بڑھ جاتا ہے تیمبریچر ہائی ہے آپ سپری کر رہے ہیں تو اس سپری سے وہ وہاں رہتا ہے آپ کے لیوز میں پھر اس سے جو بخار ہے نیکرارٹک لیو بلاش کے بہت سارے ایشیوز بعد میں ہوتے ہیں اس لیے ایک ہی آپشن ہے گروور کے لیے وہ ہمیشہ یہ ہے آفرین سے پہلے آپ دعاق کریں یہ میرا ایک گروور جو ہمارے بائی ہیں ان کے لیے یہ ایک مسیح دوتا ہے سر آپ نے آلموسلی سارا کلیر کیا میں تھوڑا سا یہاں سر اور ایک چھوٹی سی کوئری اٹھانا چاہوں گا بارہ سے پندرہ سر اس سے پہلے بارشیں ہوئے حالانکہ اتنی زیادہ بارشیں نہیں ہوئے جس شاہ عرص ہوئے اب اگر کسی نے اس سے پہلے سر سپری کیا جس دو دن پہلے ایک دن یا تین دن پہلے سپری کیا لیکن اس وقت اس کے آرچڈ میں آرٹرنیریا آر ایڈی دس سے بیس پرزن سے زیادہ پرزنٹ ہے تو کیا ان کو سپری اب کرنا چاہیے اس بارش کے پہلے کے اس کے بعد میں جنرلی جو ہمارا کوئی بھی فائن سیڈ ہے آپ فائن سیڈز کو تو آپ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ کانٹائٹ کو علا کیجئے سسٹیم کو علا کیجئے اگر کسی نے کانٹائٹ فائن سیڈ کیا ہوگا اس سے ان رینے سے پہلے تو نیچرلی کانٹائٹ فائن سیڈ تو نائنٹین جولائے کو سارا وہاں تو نہیں ہوگا دیکھیں دس سے پندرہ دن نکلتے ہیں ایوریج میں پندرہ دن نکلتے ہیں جو ریز جیول اتھا تو ہوتا ہے کسی بھی فائن سیڈ کا وہ ایوریج میں ہم کہہ سکتے ہیں پندرہ دن پندرہ دن ایک سسٹیم فائن سیڈ کے لیے لیکن ایک کانٹائٹ فائن سیڈ کے لیے یہ ضرور ہے کہ اس کو زیادہ اگر وہ جلد ہی ہو جائے گا وہ وہاں پہ جیسے بارشیں سے پہلے کیا تھا تو اب بعد میں بارشیں تھوڑا تو وہ ہوا ہوگا ایک تو وائسے بھی اگر بارشیں نہیں بھی ہوں گی تب بھی اس کا ریز جول ایفیکٹ ہوگی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا زیادہ ہے اگر بارشیں نہیں پڑیں گی لیکن اگر بارشیں پڑیں گی اس سے وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے جو ہمارا جو یہ جو کوئی بھی کیمیکل جو ہے کوئی بھی فائن سیڈ یا انسیکٹ سیڈ جو ہے بارشوں کا ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے واشاور کا یا اس کا ریز جول ایفیکٹ جو جلد ہی ختم ہونے کا تو اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ اب وہ گروور دیکھیں وہاں بھی ایک ہمیں ایک سیچویشن ایسے بن کیونکہ یہ داکھ صاحب کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ہم ایسے ہی آئیسی بولنگ ہاں جی آپ ایسے کرو آپ ایسے کرو دیکھیں اس میں یہ بھی سیچویشن ہے کوئی ایسی کسی ایسے گروور نے کیا ہوگا جس گروور کو پرولم نہیں ہے اس کو اسٹری نہیں ہے اس کو ڈیوی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آوائیڈ کر سکتا ہے لیکن جس کو ایشوز ہیں جس کو بہت زیادہ ایشوز ہیں اس نے منکوزر کیا ہوگا یا زائنیب کیا ہوگا زائرم کیا ہوگا کوئی کانٹر فائنسر کیا ہوگا ان رین سے پہلے اور اس کو ایشو بھی ہیں تو اس کیس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھئی آپ کے لئے بہتر ہیں کیونکہ آپ کو ہسٹری ہے آپ کو پرابلم ہے آپ نے ابھی تک اتنی ساری انویسمنٹ کی ہے اگر آپ تھوڑا بہت آپ کچھ ہو سکتا آپ کو کچھ اور انویسمنٹ کرنے پڑیں گی لیکن تیمسیل گیس جو آپ نے پہلے انویسمنٹ کی ہو اس کا آپ کو قائدہ ملے گا اگررز آپ کو ہو سکتا ہے سیریس ایشوز ہو چونکہ آپ کی آل ایڈ ایک ہسٹری ہے تو وہاں بھی وہی ڈیفرنٹ کیس ہوتے ہیں اس لئے میں یہ کہوں گا اگر کانٹر فائنسر کیا ہوگا پچھلی بار سے پہلے اگر کانٹر فائنسر کیا ہوگا تو اس کے بعد آپ کا ایشو بہت زیادہ ہے بھی آلٹرین بہت زیادہ ہے تو ہمیشہ آتا بھی ہے آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ ایس جلائے سو پہلے کیسے کریں اگر آپ کہیں کہ میں نے دیکھا جن آرٹرز میں پرولم ہوتے ہیں ان کو بہت مشکل ہوتا ہے بعد میں اس کو منیج کرنا ہے ہاں اگر آپ کو تھوڑا وہ دیکھیں میں جسے میں کہوں گا لاسٹ میں تو ہوتا ہے میں نے اکثر دیکھا ہاروستی کے قائل میں چالیس پرسن آلٹرین ہوتا ہے پچاس پرسن آلٹرین لیوز میں ہوتا ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو ملب یہ اس سٹیج پہ اگر آپ تیس چاریس پرسن ہوگا ہے جی ڈیل میرہ دو میں ہی باقی ہیں تو وہ ضرور پرولم کر سکتے ہیں اس میں نیر فائل کے ملب بعد میں ہونے نیر فائل کا بہت کرتا ہے اس شروع سر آخر میں جنہوں نے ایٹلیس دس یا بارہ دنوں سے پچھلے دس یا بارہ دنوں سے سپری نہیں کیا تو ان کے لیے تو میرے احزاب سے یہ منڈیٹری بنتا ہے کہ وہ ان بار اس سے پہلے سپری کریں وہ تو ضرور جنہیں نہیں کیا تو ان کو لازم کرنا چاہیے خاص کر اگر ان کو یہ ایشو ہے ٹھیک ہے ایک سیچویشن ایسی ہے کوئی ایسا گروور جس کو کوئی سکیب نہیں ہے آس پاس بھی کوئی سکیب نہیں ہے اس کو کبھی آلٹرین کا کبھی مسئلہ ہی نہیں رہتا ہے تو ان کے لیے تو میرے احزاب سے ان کو زیادہ ایشو نہیں ہے ان کو تو وہی انسٹ کا یا کچھ نترین وغیرہ دیکھنا چاہیے باقی ان کو ہمارے ہاں پہلے پہلے ہمارے ہاں آتا تھا وہ سودی بلا چاہتا تھا دفلہ اس پر آتا ہے اب میں نے کافی سال سے ان چیزوں کو نہیں دیکھتا جن کے لیے ہم سامر میں سکر کرتے ہیں میرے تارے ان کو کوئی ایشو نہیں ہے اگر ان جن کی حسوی آلٹرین نے کیا ان کو کوئی سپیار نہیں ہے لیکن جن کوئی پرولم ہے ان کو تو احتیاط کریں چلیے سر شکریہ پھر سے اپنا ٹائم دینے کے لیے آپ تھکے ہوئے تھے پھر بھی میں نے آپ کو بلایا اور آپ آئے بغیر کسی پریشانی کے لیے آپ کا سر پھر سے میں صحیح دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ پھر سے ہارٹی کلچرین کشمیر کے ساتھ جڑے اور فارمرز کو ایک ایمپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کی انشاءاللہ سر پھر ملیں گے ہمارے لیے خوشی ہے جس پلے پارم میں بہت سارے لوگ بات سنے ہی ہمارے لیے کافی یہ ملتا ہے کام پیر پیشانی میں ہوتے ہیں کجی رسیبت میں ہوتے ہیں کجی بہت سارا ملتا ہے پھر لوگ پھون کرتے ہیں کافی بہت سارے پریشانی میں ہوتے ہیں اب یہ تو میرے لیے میں اسی نیو ویڈیو خود بناتا ہوں خود دیتا ہوں یہ جو نور ہے یہ کام ہو جائے گا تو اس لیے ہمیشہ میں کبھی آپ کو نا نہیں کہوں گا کہ اگر بھی انسان کو مشکلات ہو لیکن باقی اس وہ موالا لور بھی ہم وہ کام ہو رہا چاہے سکرے آپ کا سکرے ڈاک سب آپ کا سکرے آپ بھی ہمیں بلاتے ہیں تو اپنے لوگ میں کلے کچھ کریں تو میں سکتا خدا اس کی قبول کریں اللہ کلامت رائے کے لیے پر سکرے بلکل صحیح ہے اسلام علیکم